دوستو ایک خبر آپ دیکھ رہے ہو سکرین پہ کے اکشہ کمار کے بارے میں یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آت سے شاید مہینہ پہلا ہی خبر آئی تھی اکشہ کمار یہ ووٹنگ کرنے نہیں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو جی سیڈن شپ ہے اونروری سیڈن شپ ہے تو ایک میں نے انیلیسز کیا تھا ان کی سیڈن شپ کا کہ اونروری سیڈن شپ جو ملی ہے پہلی بات تو ان کی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے دوسرا اونروری سیڈن شپ اگر ملتی بھی ہے کسی کو تو اس میں پاسپورٹ نہیں ملتا اور کوئی ایسا کوئی رائٹ نہیں ملتا کہ امیگریشن کی کوئی آنے جانے کی کوئی سہولیت یا کوئی ایسا کوئی وہ بینیفٹ نہیں ملتا اور انہوں نے جو کہا کہ ہمیں اونروری سیڈن شپ ملی ہے تو اس کے بارے میں میں نے ایک اور چیز لکھی تھی کہ اگر تو اونروری ملی ہے تو کوئی ثبوت نہیں دکھایا آس تک نہ گورنمنٹ اس کے لسٹنگ میں اس کا نام ہے نہ کوئی ثبوت دکھایا اور اگر اونروری نہیں ملی ہے تو ریگولر سیڈن شپ لینے کے لیے پہلے پی آر ہونا جروری ہے پی آر بننے کے بعد یہاں پر منیموم تین سال رہنا پڑتا تھا وہ اس ٹائم میں جب ان کو ملا تھا جب انہوں نے کہا ان کو ملا تھا اور ایسا کوئی پبلک نوٹس میں کبھی آیا نہیں کہ یہ تین سال لگاتا رہے اور اگر پی آر ملی ہے تو پی آر ملی کیسے اکنومک کلاس کے بیس میں میرے کوئی لگتا نہیں ان کو ملی ہوگی اس کا کوئی ثبوت آیا نہیں یا فیملی کلاس میں ان کے فیملی میں کون ہے کینیڈین سیڈیزن یا پی آر جنہوں نے سپانسر کیا وہ بھی نہیں آیا تو ہر ایک پوائنٹ آف ویو سے یہ لگا نہیں کہ اس کلیم میں کوئی دم ہے کہ ان کے پاس سیڈنشپ ہے اگر ہے تو کوئی ثبوت نہیں ہے بہرحال جیسے آر ٹائی ہوتا ہے انڈیا میں آر ٹائی فائل کرتے ہیں ویسے کسی نے یہ آپ دیکھ رہے ہو سکرین پہ کاؤنٹر ویو ویب سائٹ ہے اس میں ایک منشن آیا ہے کس نے مسٹر شاہ روشن شاہ روشن شاہ ہیں جیسے آر ٹائی ہوتا ہے روشن شاہ ہیں انہوں نے ایک ایک امیگریشن جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ان کو ایک جیسے آر ٹائی ہوتا ہے ویسے شاید ایٹپ کر کے انفارمیشن نکالی ہے کہ بھئی یہ واقعی سٹیزن ہیں کہ نہیں ہیں اور جو سرکاری ہمارا دھارہ ہے جو سرکاری جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ واقعی ہی ان کے پاس سٹیزنشپ نہیں ہے پکا وہ پروف ہو گیا کہ ان کے پاس نہیں ہے اور مسٹر شاہ نے ایچولی جو انفارمیشن ملی ہے ان کو بیسٹ آن انفارمیشن شاہ ہے has written to مسٹر ومفیس کہ ان کو لکھا ہے کہ بھی کنیڈین ایمیگریشن دیپارٹمنٹ تو کنفرم کر دیا ہے کہ اکشہ کمار بھاٹی ہے جن کا نام اصلی نام ہے راجیو حریوم بھاٹیہ راجیو حریوم بھاٹیہ جی کے پاس کوئی ایسی کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہے جس سے کہ پتہ لگے کہ سٹیزنشپ ہے کے نہیں ہے تو یہ انہوں نے بیان کیسے دے دیا پبلک میڈیا میں کہ میں سٹیزن ہوں کینیڈین گورنمنٹ لے یا نہ لے وہ ان کی مرضی ہے پر ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو آ کر کینیڈا میں یا کینیڈا کے باہر کلیم کر دے کہ میں کینیڈین سٹیزن ہوں اور وہ ہو نہیں تو یہ اللہ ہے کہنا اس طرح سے تو اس کے بارے میں انہوں نے بھی یہ انہوں نے چٹھی لکھے ہوم دپارٹمنٹ فائر ایف آئر اکنیڈر اکنیڈر سیکشن 505 اور اکنیڈرین سٹیزن ہوں کے ساتھ بھی شخص آئر اکنیڈرین سٹیزن ہوں تیاریوم بھاٹیر جی کے پاس کنیڈین شرط لڑھا شکری بہریمچ بس جارو کومنت ڈالو اپنا اور بتائیں لوگوں کو کیا سلیت ہے باکھی یہاں تک ابھی لیٹس اور یہ جون چار کو ریپورٹ آئی ہے یہ کنفرم ہو گیا کہ گورنمنٹ آف کیانیڈا نے کنفرم کر دیا ہے کہ ان کے پاس سرینشپ نہیں ہے